رمضان مبارک کا پہلا دماغ در مبارک آیا گئی اس میں اللہ تعالیٰ نے تفیق دی عملداری دار میں حاضر ہوئے چار رمضان مبارک ہے سنان پاک کا دفل سلسل ہے اسی کی مناظبت کے ساتھ ایک سورہ کے سامنے تلاوت کی سورہ شمس کا حضرت ہے پہلے اس کا تک کیا کریں کہ ہاں بیسی طور پر دماغ در مبارک میں تین تابق کر رہے ہیں اگر اللہ نے چاہا تیزمہ پارہ اس کی ایک سورت آپ کے سامنے آج مکمل تلاوت کی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری حاضر کو قبول و قبول فرمائی اور ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ و حیبانی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ جلتے ہوئے زندگی پتر کرنے کی تفریق نصیب فرمائی سورہ شمس جو کے مقی ہے اس میں پتہ آیات اور ایک رقوع ہے خالق قائنات آیت نمبر ایک پہ اشارت فرماتا ہے قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی یہاں اللہ وحدہ حلیق نے اس سورہ کا اگار میں قسموں سے فرمایا ہے اگار میں اللہ وحدہ حلیق نے سات قسموں کا ذکر فرمایا پہنی قسم جو قائلت اللہ وحدہ حلیق نے سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم سورج اور اس کی روشنی کی قسم کھا گیا اللہ وحدہ حلیق نے فرمایا کہ دیکھیں بھروں کو دیکھیں کھیتوں کو دیکھیں اس سالی کی سالی اس کا تعلق سونج کی قبش کے ساتھ ہے سورج کی حرارت کے ساتھ ہے اللہ بہتہ علاقہ کیلئے حقاب میں سونج کا ذکر فرمایا وَالْقَوَلِئِ اِلَا دَلَا خَا اس کے فور پاس فرمایا اور چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آئے سورج پہلے اپنا کام کرتا ہے چاند اس کے بعد اپنا کام کرتا دکھائی دیتا ہے جو سورج سے سورج کی حرارت سے حرقہ بھی جاتے ہیں ان میں مجھاہ جو پیدا ہوتی ہے وہ چاند کی کرنوں کی وجہ سے ہوتی ہے انہا مہدہ علاقہ شریف نے ان کا اعتماد فرمایا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے دن کا آگاہ فرمایا دن کا ذکرہ کیا فرمایا وَدْتَحَارِ اِزَاجَ اللَّا خَا اور دن کی قسم جب وہ خون چمکائش سے مراد یہ ہے کہ جب سورج ظاہر ہو جاتا ہے اس سے روشنی کا ضبور ہو جاتا ہے دن واضح ہو جاتا ہے تو دن کا واضح ہونا یہ سورج کی وجہ سے وَدْتَحَارِ اِزَاجَ شَاہَ اور رات میں قسم جب وہ چھپا جئے رات اندیرہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ اندیرہ روشنی جو سورج کی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے تو جب وہ اس کو چھپا جیتا ہے تو رات کے جو اندیرے ہوتے ہیں یہ اندہ وحدہ علاقہ جنہیں آرام کے لیے بنائی ہے کہ رات کے وقت میں آرام کیا جائے تاکہ انسان ذہنی سکون جو ہے کو حاصل کر سکے تو ذہنی سکون کے لیے ارام کے لیے اللہ بہتہ علاقہ علاقہ نے رات کا آگاز پر پایا اور اس کو اللہ بہتہ علاقہ علاقہ نے دوام پکشا دن ختم ہوتا ہے رات ظاہر ہو جاتی ہے وَالْسَمَائِ وَمَا بَنَا اور آسمان اور اس کے بنانے والے بھی قسم تو اللہ تعالیٰ نے اب آسمان دنیا کا تذکرہ پر پایا اور خود اپنی طرف اشارہ پر پایا دیکھو خالب ایک آئنات کا شہکار دیکھو جو بغیر سکون کے تمہیں نظر آتا وَالْعَرْضِ وَمَا تَحَا یہاں نا تاہا نے زمین کا ذکر رمائیا وَالْعَرْضِ وَمَا تَحَا زمین کے قسم اور اس کے فیرانے والے کی اس کے ہموار کرنے والے کی تو یہ بھی اللہ بہتہ علاقہ 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 کی طرف دیکھنا ہے اللہ بہتہ علاقہ 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 اللہ بہتہ علاقہ 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 علاق پھر آزمان کی قسم فرمائی پھر زمین کی قسم فرمائی وَنَفْسِمْ وَمَا سَبْوَاحَ چھے قسمیں ذکر کر کے پر نوائی دفظ کی قسم جان کی قسم اور اس کی جس نے اس کو درست کی جائے جس جوابِ قسم ہے چھے قسموں کا جوابِ قسم ہے کہ چھے قسمیں کھا کے اللہ بہتہ حلاشنیق اشارت پا رہا ہے جان کی قسم اور جس نے اس کو درست کی جائے اللہ بہتہ حلاشنیق نے چھے قسمیں کھا کے انسان کی جو جان ہے اس کا تذکرہ کیا ہے اللہ بہتہ حلاشنیق کے ہاں انسان کی کیا قدر ہے جس سے محلوط ہوتا ہے یہ دیکھنے میں چیزیں چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن کبھی گوھر نہ کریں تو کوئی چیز واضح نہیں ہوتی اس کے بعد غاب کے قائرات اشار سرناتا ہے فَالَحَمَهَا فُجُورَ حَابَتَقْوَاهَا پس عَلَّا وَحْدَهُلَاجْ نیکنے ڈال دی عَلَّا وَحْدَهُلَاجْ نیکنے جے بات دل کے اندر ڈال دی ہے عَلَّا وَحْدَهُلَاجْ نیکنے جے بات واضح کر دی ہے انسان کو عَلَّا وَحْدَهُلَاجْ نیکنے انسان کو سمجھا دیا کس طرح بجنا ہے کس طرح تقوائی اختیار کرنا ہے کس طرح پرحیزگاری اختیار کرنی ہے عَلَّا وَحْدَهُلَاجْ نیکنے ان کا ذکریں خیر فرمایا قَدْ اَفْرَهَ مَنْ دَقَاهَا جیہاں آگے تا بہت اللہ عَلَّا وَحْدَهُلَاجْ نیکنے تحقیق کامیاب وہ ہو گیا تحقیق قَدْ اَفْرَهَا تحقیق کامیاب ہو گیا من ضرقاہ جس نے اپنے اندر کو صاف کر دی جس نے اپنے من کی صفائی کر دی وہ کامیاب ہو گیا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاہَا اور پس تحقیق حراقت میں جلا گیا جس نے اپنے تفس کو گناہوں سے روتا کر دیا وہ نقام ہو گیا اور نامراد ہو گیا تو کامیابی عَلَّا کی راستے میں ہے کامیابی کا دار و مدار اَفْرَهَا مَحْدَهُلَاجْ نیکنے جو حقام ناظر فرمائے ہیں اُر پر سرِ تصریم خام کرنے کے اندر ہے اور جس سے اَفْرَهَا مَحْدَهُلَاجْ نیکنے باز رہنے کا حکم صادر فرمایا ہے اس سے باز رہنے کا اَفْرَهَا مَحْدَهُلَاجْ نیکنے یہاں درست ہیں تو دنیا کی کامیابی عَلَّا کی حکامات کے اندر ہے دنیا کی نقامی کھانے کے حکامات کو پس ایک کچھ دار گناہوں کی تلتر میں جاتے رہنا گناہوں کی تلتر میں کچھ لاغ لگانے کی کوشش کرنا تو یہ دنیا کی سب سے بڑی نقامی ہے اِن دنس آئے کو کتر دیکھا جائے تو اللہ مَحْدَهُلَاجْ نیکنے ساتھ میں ایک پسند فرمائے ساتھ آئے کو کتر دنس آرہ نے قسم فرمائے اللہ تعالیٰ قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ ایسے ہی پانچ کرے اُوٹی بود بر ہے اللہ تعالیٰ اکلام سے بڑا کر کسی کا کلاب نہیں لیکن کبھی کبھال یہ ہے کہ انسان کی تصدی کے خاطر جب وہ قسم کھانا ہے تو دنسا سنوڑے بارا کہتا ہے کہ قسم کھانا ہے اس کی بات کو مان دیا جائے اللہ تعالیٰ قسم کھائے یا نہ کھائے تو اس میں حکمت یہ ہے کہ پیارے محبوب میں تیرے ساتھ کلام کر رہا ہوں کہتے قسم اتھا رہا ہوں اس کے اندر اشارہ یہ ہے کہ محبوب سے بات کرتے وقت آتا بہتا ہو راشلی کہتے قسموں کا اعتمام فرماتا ہے پھر کہتا ہے اے پیارے محبوب تیری جان کی قسم اس کے اندر فنسا یہ ہے کہ اس لفظ براد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں بعد مفصلین اکرام اس طرح بھی دے ابھی آیت میں اتا وحدہ علیہ وآلہ وسلم قسمت نے خیل کر رہا قسمت سمود بیتا ہوا کہ قوم سمود حضر صالح علیہ وآلہ وسلم کی قوم نے حضر صالح علیہ وآلہ وسلم سے موجزہ مانگا کہ آقادہ کے نبی ہیں آپ یہ ایسا کریں یہ پہاڑ ہے پہاڑ شک ہو یہاں سے خاملہ ہونچ نہیں چیخے ماندوئی پر آمد وہ باہر آئے اور باہر کو بچہ جنے تو اس طرح قوم نے موجزہ مانگا حضر صالح علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھوں کو اٹھایا ایسے ہی ہوتا ہے پہاڑ جو ہے بشک ہوتا ہے وہاں سے حاملہ پوچھنی اسی حالت میں باہر نکلتی ہے جس طرح قوم نے چاہا تھا تو جب یہ ازمائش ہو چکی اطاقت اللہ ہے حضر کی نشانی ہے اس کو عذاب فرنے دینا جدر بھی جائے اسے روپ روپ نہیں کرنا تقلیف کے ساتھ اس کو نہیں سنا تقلیف کے ساتھ اسے ہاتھ نہیں لگانا عذیت نہیں دینی تقلیف نہیں دینی ورنہ انہا فہدہ اللہ شریف کا عذاب تکارب قدر بند ہے تو سارے رزرات وزرام نے اپنی قوم کو فرما بھی دیا اور بازوں فکت بھی کر دیا اور درست بھی دے دیا قضب السمود بیتاگوا رایہ پر میں سمود نے بیتاگوا ہا منی سلکشن کے باریس ازم بہا سا اشکاہا اس کا جو سب سے بڑا بدگفت تھا وہ کرا ہو اور اس نے اس اونٹری کو تقلیف دینے کے لیے عذیت دینے کے لیے وہ کام کیا جس سے عددہ کے رسول نے منع فرمایا جیسی بہا سا اشکاہ یہ تھا کہ اس نے اس کی کوچے جو ہیں یہ یہاں کا جو گوشت ہوتا ہے اس کا یہاں سے تک اس نے کارڈ ڈالی تو تقریف بھی دی اور اللہ کے گوشتے کے انہوں نے ناکدری بکی فقال اللہ رسول اللہ ہی ناکت اللہ ہی رسول بھی جا بس عددہ کے رسول حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے عددہ دارہ کی جو نشانی ہے چاہیے تھا کہ اس کی فکر کرتے اس کی فکر کرو اور اس کے پینے کی بانی کی حفاظت کرو تو یہ مقصود تھا کہ ایک دن موچنی پیئے گی ہمیں سے ایک دن ساری قوم پیئے گی تو یہ کی ایک کے بعد اس آیت کے اندر اشارہ ہے کہ جلدہ کی نشانی ہے اس کی قدر کرو اور اس کے پانی جو پینے کی اس کی بانی ہے اس کی حفاظت کرنا لیکن اس قوم نے نہ مانا اور اس قوم نے عذیتی تقریف دی انشانی کو عطا عطا اللہ جس کو کہا گیا ہے عطا و عطا اللہ شریک کی حضاری و سوکیہ سوکیہ اسی کو کہتے ہیں کہ اس کے پینے کے پانی کی حفاظت کی جائے بس انہوں نے اپنے رسول کو بچلایا رسول کی تقزیر کی اور جس سے روکا تھا وہی کام اس نے کر دیا اور اس کی پونچے رہن کو انشانی کی انہوں نے کارتا دی تو یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک شخص خدا کی ساری طرف جس لی کی حرکت کی تھی لیکن اشارہ پوری قوم کی طرف تھا ایک شخص اس نے سب سے بیعت لینی تھی کہ میں یہ کام کروں گا ایسا میں ہی کر سکتا ہوں اس بردی کے جس نے کچے تھے بڑے تھے عورتے تھے مرد تھے جوان تھے بڑے تھے سب اس پیر میں شامل تھے فَقَذَّبُوهُ فَعَقَعُوهَا فَدَبْدَمَ عَلَيْهِ یہ ساتھ گیا لیا یہ پاضے فرما دیا اور قیام بطا کے لیے اس کو نشان ابرد بنا دی آپ احباب کچھ قسمت ہیں کہ آپ احباب نے اس صورت کو ترجمے کے ساتھ اور کچھ تشریف کے ساتھ سمات فرمایا بڑے تھے